ہیلو گائز کیا حال ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اورنج کلر کے ڈریس کے ساتھ اگر آپ نے میکپ کرنا ہوگا اب یہ اورنج کلر کا آپ کا ڈریس ہے اس کلر کا آپ کا ڈریس ہے ٹھیک اور اس کلر کے ڈریس کے ساتھ آپ کو یہ کلر کون سا لگانا ہوگا اور پہلے آپ دیکھیں بھی یہ اورنج کلر کیسے بنا ہے اورنج کلر کیسے بنا ہے یہ ریڈ کلر ہے ریڈ اور یلو کم مکس کریں گے ریڈ اور یلو کم مکس کریں گے ریڈ یلو کم مکس کرو تو اورنج کلر بنکا ہے ٹھیک اب اس کے ساتھ ہم نے کون سی لپسٹک ہم لگائیں گے اورنج ریس کے ساتھ یہ پیچ پنک سا کلر ہے ہمارا یہ ہو گیا اور یہ پنک سا فوشیا سا کلر رہا ہے اس میں ہلکا سا انہوں نے پلو سا ٹینٹس ڈالا ہوگا ہے اس کے اندر یہ پنک کلر کے اندر اس کو انہوں نے کون کلر بنا دی ہے یہ دیکھیں یہ دو کلر ہے یہ لپ کلر میں پیار کرنے لگیں اورنج ریس کے ساتھ یہ میرا لپ کٹلر تیار ہو گیا ہے اب مجھے آئیز نکپ کرنا ہے اورنج ڈریس کے ساتھ یہ میں نے گولڈن کلر لیا ہے اور میں نے یہ والا گولڈن دیا یہ والا گولڈن دیا یہ دو گولڈن کلر ہے یہ میں آئیز لٹ کی اندر ڈالیا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ جگہ ہائی لائٹ لگے یہ جگہ اٹھے ٹھیک ہے یہ ہائی لائٹر میں نے دو کلر تا تیار کر کے ادھر لگا دیا اب میں بنانے جا رہے ہوں کریز لائن اورنج ڈریس کے ساتھ ہمیں کریز لائن کون سی اچھی لگے گی کیسا میکپ اچھا لگا گا اچھا یہ ہمارے پاس براؤن اورنج کی مکسنگ گیا ہے براؤن اورنج سے یہ کلر بنا ہو گا براؤن اورنج ٹھیک ہے یہ کلر ہو گیا میرا اور میرا یہ والا کلر ہو گیا یہ لائٹ سا یہ اور یہ دو کلر اب اس کی میں کریز لائن بنانے لگی ہے یہاں سے چھوٹا اسی لائن کے اوپر میں نے برش رکھ دیا برش میں نے ساف کر دیا میں نے ڈسٹ آؤٹ کر دیا ہلک ہلکا سا لائن نہ لگے مٹتا جائے مٹتا جائے سٹکر کی طرح بنی جائے سٹکر ہوتا ہے کوئی اس کی لائن نہیں ہوتی جب یہ ہو گیا اب یہ دونوں کلر سے ایک مجھے لائٹ بلا کلر جائے یعنی کہ یلو براؤن ہی ہو جائے یہ بلا اب یہ میں اوپر لگاؤں گی اس کو میں چھوٹ دوں گی یہ آئس کی جو کریز لائن ہے ڈپ کہتے ہیں ادھر لگاؤں گی اس کو بھی میں سٹ کر دوں گی ایسے ہمارے یہ دو کلر بن جائیں گے یہ دیکھیں آئس آپ بڑی کرتی جائیں کرتی جائیں آپ کو جب نہیں چاہیئے آئس آئی برو کے اینڈ تک آپ کو کلر چاہیئے تو پھر آپ آئی برو کے اینڈ تک آپ یہ کلر لے کے جا سکتی ہیں اگر آئس بڑی ہے لائنر کاجل آپ ڈالنا چاہتی ہے پھر آپ کاجل ڈال لیں بڑی کالا بڑی کالا کاجل ڈال لیں بڑی آئس کے ساتھ آپ کاجل ڈال لیں اور نیچے آپ پنک سا کلر لگا لیں پنک سا براون اور پنک یہ یہ بڑاون اور یہ پنک اور یہ بڑا بڑاون ٹینٹس یہ آپ آئس کے نیچے لگا لیں آئس کے اندر آپ کاجل لگائیں گی بھاری ایک ساتھ یہ دو کلر مکس کر کے دو کلر ہم نے مکس کر کے آئس کے نیچے ہم نے لگائیں ساتھ ساتھ آپ نے برش ساف کرتے جانا ہے اتنا زیادہ کلر لے ہم اس کو بلینڈ کرتے 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 نئی در ادھر لے جا سکتے ہم اس کو بار بار ساف کرتے جائیں گے اس لئے ہماری بلینڈنگ اچھی ہو جائے اس لئے ہم کریں گے اب اس کے ساتھ مجھے آئی برو چاہیے یہ کلر کا میرا ڈریس تھا اورنج کلر کیسے بنا ہے یہ ڈریس کا کلر یہ میرا لپ کلر یہ کاجل کی نیچے والی جو آئس آئس کی جگہ ہے آئی لڈ کا یہ میری دو کلر سے مکس کر کے میں نے کلیز لائن دی ہے پھر ییلو براؤن سے میں نے ایک اور میں نے کلر بنا کر اس کو بلینڈ کر دیا اب وہ مجھے آئی برو پہ کلر چاہیے یہ سارے براؤن ہو گئے اب میری کوشش ہے میں آئی برو پہ ایسا کلر نہیں میں ڈالوں گی آئی برو پہ میرا جو کلر ہوگا تھوڑا سا ایسا ہوگا یہ والا اور یہ تھوڑا سا لائٹ والا یہ کلر کی میری آئی برو یہ کلر کی میری آئی برو یہ کلر کی میری آئی برو آئی برو پہ جب ہم کلر لگاتے ہیں تو ہم سارے آئی برو کو موٹا نہیں کرتے ایک طرق سے موٹی ایک طرق سے باری یہ اورنج کلر کے ریس کے ساتھ میک اپ میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے لپ کلر اب ہمارا بلوشن کلر رہ گیا ہے بلوشن کلر میں لگاؤں گی یہ والے کلر میں یہ اور یہ اور یہ اور یہ کلر میں میکس کر کے بلوشن کلر تیار کروں گی ہلکا سا لگا دیا میں نے اب خالی ہاسے میں اس کو سیٹ کروں گی یہ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا یہ ایک دم لے کے ہم نہیں کر سکتے ہم پھر خالی برش سے خالی فنگر سے ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ دبا نہ پڑ جائے ٹھیک ہے اوکے گائز آپ کو میرا کام کیسا لگا ہے مجھے لائٹ کرتے شیئر کر دیں دافیز مجھے لائٹت کرتے ہیں د tad دابن